بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں سب خیر و فیر سے ہوں گے میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں اینو کلیکشن تو آج کی میری ویڈیو جنٹسز ڈیزائن کے اوپر ہے جو آپ لوگ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بہت ہی سو بردست اور یونیک سا ڈیزائن ہے تو بڑھتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو کی طرف یہاں پہ میں نے اپنی فیوزنگ ساری کٹ کر لی ہوئی ہے اور کف کا بتاتا چلوں کف پہ میں نے دو قسم کے کرف دی ہیں پہلے اس کو میں نے کف جو ہوتا ہے اس کی طرح کٹ کی ہے پھر اس کو میں نے ٹیپر کیا ہے تھوڑا ہلکا سا تو نیو لک تھوڑے دینی چاہ رہا تھا تو اس حساب سے کیا ہے یہاں پہ میری بین بھی ڈبل فیوز ہو چکا ہے تو اس کے اوپر میں نے سنگل مارکنگ کی ہے اور مارکنگ کس طریقے سے کی ہے یہ بھی میں آپ کو آگے جا کے سمجھاتا ہوں کہ اس کی مارکنگ میں نے کس طریقے سے کی ہے اور یہاں پہ میں اس کو کٹنگ کر لوں گا یہ میں نے صرف بین کے اوپر ایک سائٹ کے اوپر صرف مارکنگ کی ہے اور اس کو میں نے کٹ کر لیا ہوئا ہے اور اب جو دوسری سائٹ کی مارکنگ ہوگی ہماری اس کو ہم ڈبل کریں گے بین کو اور جہاں پہ ہمارا ایکزٹ پرفیکٹ سائز بن رہا ہے ایکول بن رہا دوسری سائٹ کی طرف تو یہاں پہ ہم مارکنگ کریں گے اس کی وہ مارکنگ کر کے اس کے اندر سے بھی ہم اس کی پیس نکال لیں گے اور وہی والا سیم پیس جو ہم نے بین کے اندر سے نکال لیا ہے اس کو ہم پٹی پہ بھی نکالیں گے تو پٹی پہ نکالنے کا طریقہ کا کچھ ڈیفرنس ہوگا یہ چیز آپ نے تھوڑی دیان سے دیکھنی ہے کہ جو ہماری چمک والی سائٹ تھی اس کو میں نے نیچے رکھ کے تو پھر اس کو نشان لگایا تھا اپوسٹ والی سائٹ پہ تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ اٹیچ والی سائٹ پہ آ جائے گا یہ والا جو ڈیزائن ہم بنا رہے ہیں تو وہی جو ڈیزائن ہم نے نکالا تھا اس کے اندر سے پیس نکالا تھا بین کے اندر سے پٹی کی اندر سے تو فیلال میں نے اپنے بین کا پیس نکالا ہے اور اس کو میں نے رب جو فیوزنگ تھی میری پیپر ہے اس کے اوپر میں رکھ کہ تو مارکنگ کر رہا ہوں اور مارکنگ جو سائز سیم آ رہا ہے اس کے اوپر پہلے مارکنگ کرنی ہے اور اس کے بعد سرینڈ آپ لوگوں نے تقریباً کم سے کم ایک پوائنٹ کے جتنا آپ نے آوٹ لین اس کی لگا لینا ہے سیم جس طرح یہ ڈیزائن بننا ہوا ہے اسی روک کی طرح جس طرح یہ روک آ رہا ہے جس طرح یہ سسٹم بان رہا ہے سارا اسی طریقے سے بان رہا ہے تو یہ بھی پیس ہم نے ڈبل اتارنا ہے یہ ایک سائٹ کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ الگ ہوگا اس پہ بھی ڈبل لگے گی فیوزنگ جو نیچے آنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو ہمارا پہلے مارکنگ ہے اس کے اوپر ہماری اٹیچ سلائی آئے گی تو جو ہمارا بڑھا کے ہم نے مارکنگ لگائی تھی اس کا مقصد تھا کہ ہمارا نیچے جب ہم سلائی لگائیں تو دباؤ بکرم کا بھی رہے تو اس سے یہ ہوگا کہ نیٹنس رہے گی تو اب یہ چیز سمجھنے والی ہے یہ ہمارا دوسری سائٹ جو ہم نے کٹ لگایا ہوا تھا اس طرف والا ہمارے یہ پیٹرن بن رہا ہے تو اس کو ہم نے گلائی والی سائٹ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ کرنی ہے یا پھر اس طرح کر لیں کہ جو ہم نے پہلا پیٹرن نکالا تھا اس کی چمک والی سائٹ ہم نے نیچے رکھ کے بکروں کے اوپر رکھ کے مارکنگ کی تھی اور جو ہم نے دوسری سائیڈ والا پیٹرن نکال لیں اس کے لیے ہم نے چمک والا جو سائیڈ ہے وہ اوپر کرنی ہے تو اس طرح سے یہ اپوزیٹ ہو جائے گا اور یہ پیر میں بن جائیں گے تو پھر جا کے یہ لیفٹ رائٹ الاغ الاغ سے بنیں گے بگرنا یہ ایک سائیڈ کا بن جائے گا پیر بنانا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ میرا بین فیوز ہو چکا ہے اور بین فیوز کرنے کے بعد اس کے اندر سے پہلے میں اس کو کپڑا نکالوں گے ایک ایک پاؤں کی جتنا میں نے اس کے اندر کپڑا رکھا ہے اور چھوٹے چھوٹے بریگ پر یہ کٹ لگا لیے تاکہ ہمارا یہ پریس کرتے وقت آسانی کے ساتھ گلائی والی جو جگہ ہے وہ پیٹ جائے تو یہاں پہ میری پریس کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کی لوگ ماشاءاللہ گلائی بالکل اس ایک والٹو نکل رہی ہے تو اس کے بعد اس کی فرینڈز جو میں نے نیچے پیس لگانا ہے اس کو وہ میں نے چیک میں لیا ہوا ہے اور تقریبا سیم کنٹراسٹ لیا ہوا جو میرے شیلڈ کا کلر رہا رہا تھا اس حساب سے تو اسی حساب سے میں نے اس کے اندر بھوکرم پیسٹ کر لی ہے اور اس کے اندر سے میں کپڑا کٹنگ نکالوں گا جو آؤٹ سائیڈ ہے ہماری اس سائیڈ سے میں نے کپڑا بھوکرم کے ساتھ ساتھ نکالا ہے اور اوپر سے میں نے کپڑا بڑھا کے رکھا ہوا ہے تقریبا آدین کے جتنا اور یہاں پہ ہم مارکنگ کریں گے جہاں پہ ہماری سلائیاں آنی ہیں تو یہ ہمارا گلائی والا جو پیٹرن تھا اس سے تقریبا ایک پوائنٹ کے جتنا ہم نے اندازے کے ساتھ ساری طرف سلائیاں لگا لی ہیں اور پھر یہ گلائی والی سائیڈ بین کی آگے اس طرف بھی ہم نے ایک ایک پوائنٹ کے جتنا تقریبا گلائی لیتے آئے ہیں اندازے کے ساتھ اور جو ہماری نکر بن رہی ہے جو گلائی والی سائیڈ پہ ہماری سلائی آ رہی ہے ایک پوائنٹ جو ہم نے پیٹرن کے لیے سلائی بڑھا کے لگانی ہے اس سے تقریبا آدھائیں پیچھے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ پھر ہم جس طرح یہ وہ گلائی آ رہی تھی اسی طرح گلائی کے اندازے کے ساتھ میں لے کے آ رہا ہوں اور اگر آپ اندازے کے ساتھ نہیں کر سکتے تو ایک پیٹرن بنا لیں اس کے ساتھ کر لیں تو یہ گلائی اس طریقے سے بنانی ہے جو آپ کی یہ پیٹرن والی گلائی آ رہی ہے جو آپ کی بیان کے اندر دیزائن والی گلائی آ رہی ہے اس سے ٹوٹل ساری طرف آدھائیں چاہیی رہے یہ دیکھیں آپ کو اس طرف بھی نظر آ رہا ہوگا اس کو کرو اس طرف کرنا ہے گرائی دینی ہے گلائی کو تاکہ یہ ساری طرف آدھائیں چاہیی رہے اور پھر اس کے بعد فرنٹ اس طرف سے بھی میں سلائی لگا لوں گا تقریبا ایک پوائنٹ کے جتنے سلائی نشان لگا لوں گا اس طریقے سے ساری طرف سے اور اس جگہ تک آ کے میں اس کو ختم کر دوں گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر انکر کا یوز کیا ہے اور انکر کو میں نے ببن میں فیل کر لیا اور ببن میں جو ڈبی ہوتے ہیں اس کو لوس کر لیا یہ دھاکہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو اتنی آسانی سے نہیں چلتا اس لئے اس کو میں لوس کر کے چلاؤں گا تو میں نے رفت پر یہ استعمال کر لیا ہے اس پر میں نے ٹرائی لے لیا اس کی ابھی اس کے میں یہ کروں گا کہ جو میری گلائی والی جو جگہ ہے جو میں نے ڈیزائن والا پیس نکالا ہو اس کے اندر پہلے میں یہ سلائی لگاؤں گا یہ سلائی پہلے لگانا ضروری ہوتا ہے تو اگر یہ پہلے نہیں لگائیں گے سلائی تو بعد میں یہ مشکل ہوگا کیونکہ ہمارا یہ پیٹرن جو ہم نے الارک سے کٹنگ کیا ہوئے اگر وہ اٹیچ ہو جائیں گے تو یہاں پہ وہ سلائی لگانا بہت مشکل ہو جائے گا تو اس لئے ہمارے یہ والی جو سلائی ہوگی یہ ہم نے پہلے ہی لگانی ہے تو یہاں پہ میری پیٹرن والی سلائی کمپلیٹ ہوگی اب یہ گلائی والی جو جگہ ہے اس کو بھی میں سلائی لگاؤں گا یہ سلائی لگاتے وقت اس جس کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ آپ کا ٹانکہ جو ہوگا وہ اس کو جتنا بریق رکھ سکیں گلائی والی جگہ سے اتنا بہتر ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے یہ گلائی ہیں یہ بہترین گزریں گی اور جہاں پہ آپ نے سلائی ختم کرنی ہے وہاں سے آپ نے ٹانکے کو اوپر نکال لینا ہے اور اسی جگہ پہ آپ نے لوگ کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس ممکن ہو لیٹر ہے آپ کے پاس فائر لیٹر تو اس کے ساتھ آپ اس کو لوگ بھی کر سکتے ہیں مزید اچھے طریقے کے ساتھ تو اس سے یہ ہے کہ یہ دھاگہ نکلے گا نہیں اور اس کو آپ نے ریورس نہیں کرنا جہاں پہ آپ نے ختم کرنا اسی طرح دھاگہ نکال کے تو اس کو گرہ دے کے لوگ کرنا ہے تو یہاں پہ میری بین کی سلائی ہیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اس کی فائنل لک آپ لوگوں کے سامنے ہیں الحمدللہ ابھی مزید جب جنہی ریڈی ہوگا تو اس کی لک اس سے بھی بہتر ہوگی تو ابھی میں پٹیوں کے پٹی جو میری ہے فرانٹ فالی اس کی سلائی لگاؤں گا تو اس کی سلائی کا میتھڈ بھی بالکل سیم ہوگا اور یہاں پہ جو میری سلائی آ رہی ہوگی اس کو میں اس چیز کا لازمی دھیان رکھوں گا کہ جو میری بین پہ سلائی آ رہی ہیں جتنا مارجن میرا سائیڈ پہ نکل رہے بین کے جو گلائی آ رہے ہیں جو اٹیچ والی سائیڈ ہوگی تو جو پٹی کی اٹیچ والی سائیڈ ہوگی اس کی بھی سائیڈ سے جو اتنا ہی مارجن آنا چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لازٹ ٹائم جب ہم اپنے بین کو اٹیچ کریں گے تو یہ جو ہماری پٹی والی سلائی جا رہی ہے یہ بلکل اس کے ایکول جا کے میچ ہو جائے گی تو اس سے یہ لگے گا کہ یہ ایک ہی سلائی جو ہے ایک ہی لیئر میں جا رہی ہے تو ابھی ہم اپنا پیٹرن جو ہے وہ اٹیچ کریں گے اس کو اٹیچ کرنے کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ پہلے سائیڈوں سے ہم اس کو لوگ کریں گے تقریباً دو دو تین تین ٹانکی ریورس کر کے اور اس کے بعد ہم جو ہماری سلائی جو آ رہی ہوگی ہماری پریس کی کریز آ رہی ہوگی اس کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم دھیان کے ساتھ سلائی لگا لیں گے اور یہ والا ٹانکہ اب لوگوں نے لازمی بھریق رکھنا ہے تو ابھی ہم بین پر سلائی لگائیں گے بین پر وہ پیٹرن اٹیچ کریں گے تو بین کا طریقہ کار جی ہوگا جو ہمارا رف کپڑا ہے اس کو فول کر کے چاک کی مدد کے ساتھ مارکنگ کر لیں گے تاکہ ہمیں پتا چل جیے ہماری بوکرم اس جگہ پہ ہے اور اسی طریقے کے ساتھ میں نے نیچے والے جو میرا پیٹرن ہے جو میں نے اس کے اندر گیاب فیل کرنا ہے اس پہ بھی میں نے چاک کی مدد کے ساتھ سلائی لگائی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو پہلے لوگ کیا ہے لوگ کرنے کے بعد اس کے اوپر اٹیچ والی سلائی لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں آپ لوگ ماشاء اللہ یہ بلکل سٹیٹ آ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرح یہ بین کی بین ہلکا سے اوپر میں اوپر سے کر میں ہوتا ہے تو جو ہم اس کا جب ہم اس کا پیٹرن بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اسی پیٹرن کو ہی ہم رکھ کے استعمال کرتے ہوئے اس کا پیٹرن نکال لے تاکہ جو پیٹرن ہم بنائیں وہ ابھی کر میں ہو تو ابھی ہمارا بین بھی کمپلیٹ ہو چکے ابھی ہماری پاکٹ کی باری آ چکی ہے تو پاکٹ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ میرے یہ پاکٹ تقریبا ساڑھے تین اور ساڑھے چار کی لگی ہوئی ہے تو یہ اس کا سائز آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو میں نے سوہ چار اور ساڑھے تین یہ میری پاکٹ بنی ہوئی ہے سوہ چار جو ہے وہ لینٹ میں ہے نبائی میں اور ساڑھے تین جو ہے وہ اس کی برادنس ہے چڑائی میں تو یہ بنانے کے بعد میں نے اس کو ٹوٹل سکیچ بنا لیا ہو اس کا چاک کی مدد کے ساتھ ابھی پریس اس کو نہیں لگائی یہ پریس لگانے کے بعد اس کے اندر مزید میں نے تقریبا جو میری تجاری تھی اس کے اندر ایک ایک آدھی آدھی انچ کے جتنا میں نے جو جس ٹائل میں میں نے اپنی سلائل لگانی تھی اس ٹائل میں میں نے اپنی سلائل لگا لیے پہلے یہ سلائل لگانی پہلے ضرور ہی ہے اس کے بعد فرنڈز یہ کرنا ہے کہ یہ اس کو ہم نے الٹا رکھ لینا ہے اور اس کی ایل شیب میں ہم نے سلائل لگانی ہے جو ہمارا پلٹی ہو کے مگزی نکلے گی اور اس کو آپ نے دیان سے رکھنا ہے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس سائیڈ پہ سلائل لگانی ہے اور کس سائیڈ پہ آپ کی پائپنگ آئی گی اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر سلائل لگانی ہے اور یہ سلائل لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہم جو ہم نے ال شیپ میں سلائل لگائی تھی اس جگہ سے ہم ہلکی ہلکی مقصی بائی نکالیں گے تاکہ یہ تھوڑی بہت پائپنگ شو ہو اور ہمارے ڈیزائننگ میں مزید نکال لہا سکے یہاں پہ میری پاکٹ تھی فرانٹ والیور کپلیٹ ہو چکی ہے اور میں نے فرانٹ پٹی اٹیج کر لی ہے سمپلی جس طرح اٹیج کرتے ہیں فرانٹ پٹی میں نے اس کو ایسے ہی اٹیج کی ہے اور اس کے بعد اپنے پاکٹ کو اٹیج کروں گا پاکٹ کا اگر نشان لگاؤں تو بتاؤں تو میں نے اس کو بہت کام رکھا ہوا جو ہمارا نارملی پاکٹ لگتا ہے فرانٹ کا اس کو تقریباً میں سوہ آٹھ پہ رکھتا ہوں اور اگر پہلے لگانا ہو تیرہ ڈیج کرنے سے پہلے پاکٹ لگاؤں تو سوہ آٹھ پہ رکھتا ہوں اور جب تیرہ لگا لوں تو اس کے بعد لگانی پاڑ جائے گا ابھی تو پونے آٹھ پہ رکھتا ہوں تو اس کی میں جو لگا رہا ہوں پاکٹ اس کی میں تقریباً ساڑھے ساتھ پہ لگا رہا ہوں کیونکہ یہ یوز میں نہیں ہونی تو اس وجہ سے میں اس کو تھوڑا اوپر کر کے لگا رہا ہوں یہ پاکٹ بیسے بھی چھوٹی ہے اور اس کو استعمال بھی نہیں کرنا جس یہ ڈیزائنن کے لیے ہے بیسے بھی کافی چھوٹی بنی ہے تو اس لیے میں اس کو کم لگا رہا ہوں تو پاکٹ اس طریقے سے لگانی ہے جو ہمارا ہم نے کراس لگایا تھا اس کا ایک انچ کا تو اس کے اوپر پہلے سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد پھر عام روٹین میں جس طرح ہم پاکٹ لگاتے ہیں چاروں طرف ہم نے سلائی لگا دینی ہے جو اوپر والی سائیڈ ہو گئی اس کو بھی بند کر دینا ہے تو الحمدللہ یہ پاکٹ ہماری لگی ہے اس کے بعد ہمیں اس کو ٹان کر لیں گے اور ہمارا کوئی اگر ناگل لگانا چاہے تو ناگل لگا لیں اس کے اوپر موطی وغیرہ یا پھر ویسے اگر ٹانکے کے ساتھ کوئی ڈیزائن بنانا چاہے تو ٹانکے کے ساتھ ڈیزائن بنا سکتے ہیں جہاں پہ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ آر چکے ڈیزائن امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ بھی آگئی ہوگی تو یہ فائنل لگ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں الحمدللہ بہت زبردست اور یونیک سا ڈیزائن ہے آپ لوگ اس کو ضرور رپلائی کریں اگر آپ لوگوں کو پسند آرہ ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اس طریقے کے ساتھ رام سکون سے بنا لیں گے تو آج کی میری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈیر سارا خیال اللہ نگے بار